اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ الحمدللہ ہم اس مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور بہت سی دعائیں الحمدللہ ہم لوگ یاد بھی کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ ضرور ان کو لائک کریں ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تم نے جھٹ سے تکبر کیا پس بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا یہ آیت وقفینا من بعد ہی بررسول کے معنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالی نے آپ کو عرب میں پیدا کیا بنی اسرائیل سے الگ تھی آپ کی نسل الگ تھی اسی وجہ سے یہود آپ پر ایمان لانے سے کتراتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی محمد ہمارے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے آج تک تو سارے نبی ہمارے گھر میں آئے ہمارے خاندان میں آئے محمد الرسول اللہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے اسی بنیاد پر ان لوگوں نے آپ کا انکار کیا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا کئی معجزات اللہ تعالی نے عطا کیے تھے جس میں سے مردوں کو زندہ کرنا یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بیزن اللہ تو وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا اسی طرح کوڑ اور اندھوں کو سحتیاب کرنا اسی طرح مٹی کے بنی ہوئی چڑیاں پر پھوک مارنا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی تھی اس طرح کے کئی موجزات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے جو یہ بتاتے تھے کہ عیسیٰ نبی ہے اور انجیل بھی آپ کو دی گئی تھی وہ بھی ایک طرح کا موجزہ ہی تھا لہذا یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دے رکھی تھی یہ آپ کے موجزات تھے اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا ذکر کیا کہ بعض پر ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو جو چیز پسند آگئی اس کو لے لیا جو چیز پسند نہ آئی اس کو چھوڑ دیا اور ہمارے مسلمان بھی اس طرح کے عامال انجام دیتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی برائیوں سے اس طرح کے برے عامال سے بچیں وہ عمل یاد رکھیے ہر وہ عمل جس کی وجہ سے پچھلی قوم تباہ و برباد ہوئی ہے ہمیں ان عامال سے بچنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھ رہے ہیں ہم نے کئی واقعات جو شاندار واقعات آپ کی زندگی کے تھے ہم نے دیکھے آج بھی ہم ایک واقعہ دیکھیں گے وہ یہ کہ جب کبھی فیصلے کا موقع آتا نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حق کا ساتھ دیتے چاہے آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو آپ کا اتنا پکا دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب فیصلہ مقدمہ آیا تو آپ نے ان کے بھی خلاف فیصلہ کیا آئیے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انساری اہلیہ کو طلاق دے دی انساری بیوی کو اپنی طلاق دے دی اس خاتون سے ان کا ایک بیٹا تھا عاصم نام کا کچھ عرصہ گزرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا ہے اب وہ دودھ چھوڑ چکا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں اس بچے کو دیکھا تو اس عورت سے یعنی اپنی جو پرانی بیوی تھی طلاق شدہ بیوی تھی ان سے ہاتھ کھیچ لیا اس بچے کا اور کہا کہ تمہاری بنیذبت میں اس کا زیادہ حقدار ہوں لہذا اس کو لے لیا جب یہ مقدمہ وہ عورت لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی کہا ابوبکر تم حاکم ہو ہمارے امیر ہو ہاں تم خلیفہ ہو لہذا تم سے ہمیں انصاف کی امید ہے عمر نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو بلایا کہا نہیں ہرگز نہیں یہ عورت تم سے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ یہ اس بچے کی پروریش کریں یہ اس بچے کو پالے پو سے اس کو بڑا کریں حتیٰ کہ یہ بچہ جوان ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد پھر اس بچے کو اختیار ہے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتا ہے آپ نے حضرت ابوبکر نے اپنا دوست نہیں دیکھا اپنا بھائی نہیں دیکھا ہاں اپنا سب سے قریبی یار نہیں دیکھا بلکہ آپ نے انصاف کا تقاضی یہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بچے کو چھینا اور اس عورت کو دیا اور کہا ما رحم دل ہوتی ہے ما شفیق ہوتی ہے ما بچے پر زیادہ مہربان ہوتی ہے لہذا تم اس کے حقدار نہیں ہو بلکہ یہ عورت اس بچے کی زیادہ حقدار ہے ناظرین یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے عمرہ ہمارے خلافہ اس طرح کے تھے کہ وہ جب بھی کبھی معاملہ آتا وہ انصاف کا ساتھ دے تھے آپ بھی اپنی زندگی میں اس واقعے کو یاد رکھیے اور جب کبھی اپنے بیٹے کے خلاف آپ کو گواہی دینی پڑے آپ ضرور دیں اپنے بھائی کے خلاف دینی پڑے آپ ضرور دیں اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کی خلاف حق کے مطابق اگر گواہی دینی پڑے تو آپ ضرور دیں انشاءاللہ اس سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے ایک صالح معاشرہ بنتا ہے جیسے ہمارے صحابہ اکرام کا تھا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم ان باتوں پر عمل کریں گے حضرت ابو بکر کی صیرت کو پڑھیں گے سمجھیں گے اس کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں گے اس کو اپنے لئے نمونہ بنائیں گے تو یقینا انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انہی لوگوں کو کامیابی کا ذریعہ بنائیں اللہ نے کہا اگر تم ان صحابہ جیسے ایمان لائے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اسوہ اور نمونہ بنائیں اور ان کے پیچھے چل پڑے اللہ تعالی ضرور بھی ضرور ہمارا راستہ جنت تک ہمیں عطا کرے گا ناظرین اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں انہی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں